لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت من النار کجنت احدیکم من القتال روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے شیلڈ ہے جس طرح تمہارے ایک کی لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی جب تم لڑتے ہو جنگوں میں جس طرح تم شیلڈ استعمال کرتے ہو نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسی طرح یہ جہنم کی آگ سے پروٹیکشن ہے کیا روزہ کیونکہ روزہ نا تمہیں ایسے جکڑے رکھتا ہے گناہوں سے باز رکھتا ہے اگر تم صحیح معنوں میں روزے کی روح میں روزہ رکھو اچھا اسی طرح فرمایا من صام یوماً فی سبیل اللہ عز وجل زحزہ اللہ وجہہ عنی النار جو شخص اللہ عز وجل کی راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس کا چہرہ اس دن کے عوض کیا کرتا ہے زحزہ اللہ وجہہ عنی النار بی ذالک اليوم سبعین خلیفہ اس کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم نے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے اور پہلی جو حدیث آپ سے بیان کیا تو وہ امام احمد نے روایت کیے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے وہ علی حدیث اچھا علاوہ حضی ہے ایک اور حدیث اس کو ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اِنَّا لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرَتِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی یہ روزے کی فضیلتیں ہیں دعایں کریں اللہ سے مغفرت مانگیں اچھا ایک اور حدیث اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں متفق علی حدیث ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکے گا بکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا بعد میں کسی اور کے لئے دروازہ کھولا نہ جائے گا تو سبحان اللہ اس حدیث کو تفصیلا جو ہے وہ جو رمضان کے سلسلے میں حدیثیں چل رہی ہیں اس میں میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے یا ان حدیثوں کو میں نے جمع کیا ہے جن سے روزے کی فضیلت کے کچھ باب کھلتے ہیں وَمَعَلِهِنَا إِلَّا الْبَلَاغَ